موسیقی 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 عدیش گوتنگ سنگھ کے نیترک میں بھیاروی شویدیالے میں پردیشن کر ناری بازی کیز دوران چھادر چھادران نے پریشہ نیانترک سے ملاقات کر سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کے لیے باتشید کی چھادر سنگ عدیش گوتنگ سنگھ نے کہا کہ بھیاروی شویدیالے میں بیابت پرشتہ چار کیفکارن چھادر چھادران کا بھوش اندکاری ہو گیا جس کا پرنام ہے کہ سناتھ کورٹر ستر دوہزار بیس بائیس سمسٹر پرثم ریزلٹ میں بڑے پیمانے پر گڑھ بڑی ہوئی ہے ساتھی سناتھ ستر دوہزار اٹھار سیکیز جنرل کورٹ سے پارڈ تری ریزلٹ کا بھی ابھی تک پرکاشت نہیں کیا گیا جسے چھادر چھادراؤں کا مدیشہ خراب ہو سکتا اسے جلد پرکاشت کرنے کی مانگ کیے گے انہوں نے اس پرشت کیا کہ یہ دی پاتھ ستر کے مانگوں کو جلد جلد پورانی کیا جا تاتو سنگ کے ساکروں کارکر تاانورن کرنے کیلئے پاتے ہوں گے آج ہم لوگ بیہار چھادر چھادران کے ٹیم بیہار میں سندالے میں پر اچھا نینتر کو گھیڑنے کا کام کیا ہیں ہم لوگ کا تین دو مانگ تھا جو کی کل پر سو جو ریزلٹ آیا پی جی کا 20-22 سیسن کا پارٹ وان کا اس میں 50% پلس چھادر چھادراؤں کو فیل کر دیا گیا یہ مددہ تھا جس کے لئے ایزامریشن کنٹرولر بولے ہیں کہ سات دن کے اندر ہم لوگ سو دربانے کا کام کریں گے دوسرا مددہ تھا ہم لوگ کا کہ 18-21 کا جو جنرل پارٹ ہٹ کا ایزام ہوا تھا اس میں جنرل ریزلٹ بھی آ گیا سارے بچوں کا لیکن جنرل کونس والے بچوں کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا یہ میرا مانگ تھا سن 20-23 والا پارٹ وان کا اسپیشل پر اچھا مزفر پر میں بینک کرمی کی 23 سورچ یہ فتنی نیدھی کی موت کے معاملے میں بدوار دو پہر کلیانی چوک پر جم کر ببال نیدھی کی آک روشد پرجنوں نے کلیانی سڑک کو پوری طرح سے جام کر پردیشن کر پلیس پرشاچن سے نیائی کی مانگ کی اس دوران آک روشد لوگوں نے سڑک پر ٹائر جلا کر پردیشن کیا اللہ ہنگامہ کی سوچنا پر پہنچین اگر پولیس نے نیدھی کی پرجنوں وہ لوگوں کو شام کرانے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کی ایک نہیں سنے اس دوران پولیس سے جم کرنوں چھوک مدھک کا مکھی ہوئی جس کے بعد پولیس نے بلپریوگ بھیر کو تذر بطر کر دیا اس دوران آک روشدوں کا کہنا ہے کہ بیوائیتہ کو مار دیا گیا پتے کے گرفتاری و فانسی کے مانگ کی گئے ماملے میں پرجنوں نے کہا کہ آٹھ مہا پورو شاری دھوم دھان سے کی گئی تھی نیدھی پریبار کے کلوٹی بیٹی تھی بتایا گیا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد سے یہ نیدھی کو پرتاڑ کرنا شروع کر دیا گیا یہاں تک کہ مالپیت کی جانے لگی ماملے کو لے کر مردکہ کی قیدار نیوانسی بھاوی ڈولی کماری کا برمہ پورا دھانے کی پولیس نے بیان درج کیا ہے اس میں اس کے پتی صدر تھانا چھیدر مجھولیا نیوانسی کشن کمار تو اس کے پتا کو آروپت کیا ہے ان پر پرتاڑت بمار پیٹ کرنے کا آروپ لگائے گیا کیا ماملہ ہے کہ کیا ہوا ہے بتائیے آٹھ مہینے پہلے ہم اپنے تین بہان میں ایک بھائی تین بہان میں ایک بہان تھی ہماری اس کا سادھی بہت ارمان سے کیے تھے ہم اپنے اوکاد اسے زیادہ گرج کر کے کیے تھے ہم ارے لگاتار ہماری بہان کو کہا جاتا تم پڑی لکھی نہیں ہو تمہیں یہ نہیں آتا لگاتار پرتاڑت کیا جاتا تھا بیچ میں ہم نے اس کے گھر پہ گیا میں جب گیا تو کافی سمجھایا اس کے پریبار کو کہ دیکھئے بچی ایسا مجھنے میں کچھ سمجھے لگے گا لگاتار پرتاڑت کرنے کے بعد ہماری بان آئی راکھی میں راکھی میں آئی تو اس کا جو پتی ساون کا مہینہ سماپت ہونے کے ساتھ بہادو کا مہینہ چل رہا ہے عام طور پر ساون اور بہادو کے مہینے میں باری شوتی لیکن اس بار زلے میں پچھلے کچھ دنوں سے جیڑ جیسی گرمی پڑ رہی ہے تلکوے سورج کی تیور سے جنوانس کی پریشانی بڑھ گئے دن میں دھوپ اور پروہ ہواوں کے قارن امس میں بڑھوتری ہوئی بدوار کے صبح 11 بجے تاپمان 35 جگری سلسیس درش کیا گیا اس سے پہلے منگلوار کو عدیتم تاپمان 38 جبکہ نونتم تاپمان 28 جگری سلسیس رہا تھا منسونی سسٹم کے کمزور پڑھنے کے بعد موسم میں اتار چڑھاپ سے امس اور گرمی بڑھ گئے تپیج بڑھنے کے ساتھ کافی زیادہ امس ہے لوگ چپ چپی گرمی سے پریشان ہیں موسم ویگین ویبھا کے انمان کے مطابق ظلے میں اگلے کئی دن بادل چھائے رہیں گی حالانکہ بارش ہونے کی کوئی امید نہیں بارش نہ ہونے سے کسان پریشانی میں دھان کا بچرن ڈال کر کسان بارش کا انتظار کر رہے ہیں موسم ایسا ہی رہا اس سال خریف کے مکے فصل دھان کا اتبادن گھٹ جائے گا اس وحی امد باری گرمی سے عام جیون است ویست ہو گیا